امام حافظ بن حجر آپ کو ایک درس دیا گیا ہے ہمیں آپ کو ایک سبق دیا جا رہا ہے وہ کیا سبق ہے اللہ حقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تظہر الشماتت بأخیق فیرحمہ اللہ ویبتلیق اپنے بھائی کی تکلیف پر خوش نہ ہو اپنے بھائی کی مصیبت پر خندہ ذن نہ ہو کیوں ہو سکتا ہے کہ تیرے اس غلطی پر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے بھائی کے اوپر تو رحم کر دے ویبتلیق اور تجھے اس بیماری ممتلا کر دے پیارے بھائیوں عربی میں ایک لفظ ہے شماتا جس کا ترجمہ صرف ایک لفظ میں ہم بردو میں نہیں کر سکتے وہ چیز یہ ہے کہ اپنے مخالف جو اپنے خلاف ہے اس کے نقصان کے اوپر اس کی مصیبت کے اوپر ہم خوشی کا اظہار کریں اچانک ہمارے دل میں خوشی کی لہر دوڑی اسے ہم نے چھپا لیا اور ظاہر نہیں کیا تو اس پر حکم نہیں لے گا اصل چیز کیا ہے اسے چھپانے کے بجائے اس کا اظہار کریں زبان سے بولیں کہ ہاں اچھا ہوا مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس پریشانی میں پڑ گیا یہ چیز جائد نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے ایک حتیٰ کی انسان ہی کیوں نہیں ہے دوسرے انسان کے لیے اسے خیر خواہ ہونا چاہیے اس کے لیے ناسخ ہونا چاہیے کسی کی غلطی پر خوش ہونا کسی کی مصیبت پر ہسنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتان پسند نہیں ہے اللہ یہ کی وہ مصیبت اس شخص کے اوپر آئے جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اور اس مصیبت کی وجہ سے وہ مصیبت جو مسلمانوں سے دثمری تھی وہ دور ہو جا رہی ہے ورنہ اس کے علاوہ کسی بھی انسان ہی ہو بلکہ خاص ہو بلکہ مسلمان ہو تو اس کی کسی مصیبت کے اوپر خوش ہونا یہ قطعا جائز نہیں ہے میرے عزیزو میرا خود مشاہدہ اور بہت سے علماء کا اس سلسلے میں جو مشاہدہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی جگہ بالکل حق ہے کہ جو کوئی کسی پریشانی اور مصیبت کے وقت اپنے بھائی کے اوپر ہستا ہے خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے اس مصیبت میں اس کو ڈال دیتا ہے تو یہ چیز ظلم ہے اور بغی ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دیتا ہے مجھے یاد آیا امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب تاریخ بغداد کے اندر نکل کرتے ہیں کہ کسائی معروف ہے معروف نہ ہوئی ہے وہ اور ایک اور نام شاید ابو عبد الرحمن یا ابو اليزیدی یہ دونوں حارون رشید کے پاس تھے اور دونوں میں ایک قسم کی چپ کلیس چلتی تھی مغرب کا وقت ہوا کسائی کو آگے بڑھایا گیا نماز پڑھانے کے لیے یہ کوفہ کے سب سے بڑے قارے تھے تمام قررہ کے استان تھے وہ مغرب کی نماز پہانے لگے اور جب سورہ کافرون میں پہنچے تو غلطی کر دیا اب یزیدی کو یہ موقع مل گیا ان پر خوش ہونے انہیں نیچے دکھانے کا پورے شہر کا سب سے بڑا قاری اور استان اسے سورہ کافرون نے یاد ہے اس میں غلطی کرتا ہے کسائی خاموش ہو گئے ہوا یہ کہ اسی دنیا کے دوسرے دن عشاء کا وقت آیا تو یزیدی کو نماز پہانے کے لیے خواہ کر دیا گیا کسائی کے اوپر جو ہنسے تھے کرنا یہ کہ وہ سورہ فاتحہ میں غلطی کر گئے سورہ فاتحہ پہنے میں غلطی کر گئے تو کسائی نے کہا کہ دیکھو یہ اس کے بدلے میں ہے تو کہنے کا مطلب ایسا بہت ہوتا ہے ہم نے بہت سے لوگوں پر یہ مشاہدہ کیا کہ کسی کے بچے کے شریر ہونے ضدی ہونے تنگ کرنے پر وہ ہستے اور اس کو جہاں برا بھلا کہتے تھے اللہ تعالی نے وہ چیز خود ان کے بچے کے اندر وہی چیز رکھ دی کسی پریشان حال کی پریشانی پر خوش ہونا یہ چیز شرعی طور پر جائد نہیں بلکہ آج میں ایک مشہور سعودی دعائی کی ایک بات سن رہا تھا اس نے قسم کھا کر کہا آج مجھ سے ایک شخص نے کہا ہے اپنے والد کے بارے میں کہ ہم نے اپنے والد سے کہا ایسے بہت دن پہلے کی بات اپنے والد سے کہا کہ فلان شخص کا ایک سیڈوینٹ ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا مجھے امید ہے کہ اللہ اسے شہادت گذر جائے گا کہا کہ اچھا اسے شہادت ملے گی وہ اس لائق ہے اسے شہادت ملے گی کہا یہ کہنا تھا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے میرے چھوٹے بھائی کا ایک سیڈوینٹ ہو گا اور وہ بھی انتقال کر گیا تو کہنے کا مطلب اپنے بھائی کی کسی مصیبت اور کسی پریشانی پر خوشی کا اظہار نہ کرو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہارے اس ہسنے کی وجہ سے خوش ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی اسے تو عافیت میں ڈالے اور تم کو اسے مبتلا کر دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ